تو ہی گائز پھر سے ساغت ہے آپ سبھی کے ایک اور نئے ویڈیو میں آج میں اللہ ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی پیارا سا بہت ہی خوبصورت سا ایک پارک جس کا نام ہے نائز پارک نائز پارک جو کہ آپ کو دوہزار بیس میں ڈیسمبر کے میں یعنی بیس ڈیسمبر کو دوہزار بیس میں کھولا تھا یہ فائنلی یہ یعنی نیو پارک ہے تو یہ پارک کافی شاندار ہے کافی مزیدار ہے اس پارک میں آپ کو سبھی چیزیں مل جاتی ہے پیکنک سپارک بچوں لوگوں کی کھل کہتے ہو تو یہ اس کا نیکو پارک کا پارک ٹو ہے نیکو پارک جیسے ہی یہ نائز پارک ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کریں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا ساری ویڈیو بنانے مجھے کافی سارا محنت لگتا ہے تو اگر آپ ایک لائک کر دیتا ہوں تو ہمارا محنت سفل ہو جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ایک سینیمیٹک ویڈیو میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں اسے آپ ضرور دیکھ موسیقی 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 اگر آپ ٹرین سے جانا چاہتے ہو تو آپ کو سیالدہ جانا پڑتا ہے تو سیالدہ سے آپ کو لوکل ملے گی ایک بینڈل لوکل ملے گی آ دوسرا کورلانی سیمان تو لوکل ملے گی تو آپ کو اس لوکل پکر کر آپ کو ایک گھنٹہ سے ایک گھنٹہ دس سے پندرہ منٹ لینے کے بعد آپ کو نیہاتی اسٹیشن چھوڑ دے بینڈل اسٹیشن سے پہلے ہی نیہاتی اسٹیشن پڑتا ہے اور اگر آپ بس جانا چاہتے ہو تو بس آپ کو دھرم تلہ سے بیرک پور کے لیے بس ملتی ہے ہورا سے بھی بیرک پور کے لیے بس ملتی ہے اور دھولا گھر سے بھی بیرک پور کے لیے بس ملتی ہے تو بیرک پور پہنچنے کے بعد وہاں سے اگر لوکل پکڑ تو وہاں سے بس دوسرا بس پکڑ سکتے ہو لیکن وہاں سے لوکل بھی جاتا ہے تو لوکل بیرک آپ کو نیہاتی اسٹیشن پڑتا ہے نیہاٹی اسٹیشن میں اترتے ہی آپ کو رائٹ سائٹ لینا پڑتا ہے تو جہاں پہ آپ کو کافی سارا آٹو والے محمود مل جاتے ہیں تو آٹو پکڑنے کے بعد آٹو وہاں سے لیتے ہو تو آٹو آپ کو پندرہ سے سولہ منٹ لے گا لینے کے بعد آپ کو نائس پارک چھوڑ دیں گی چھوڑنے کے بعد آپ کو انٹر کر سکتا ہو تو انٹری ٹکٹ پچاس روپے پر ہیٹ پہ آپ کو انٹری ٹکٹ دینا پڑتے ہیں اس کے بعد آپ پارک کو انٹری کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ پارک کو انٹر کرتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے پکنک اسپورٹ سامنے میں آپ کو پکنک اسپورٹ پڑتا ہے تو اسپورٹ بھارہ کے بارے میں بات کریں تو اسپورٹ بھارہ آپ کو دو ہزار روپیز پی کرنا پڑتا ہے اور ساتھ میں آپ کو اسپورٹ آف لائن میں آپ بوک نہیں کر سکتے آف لائن میں آپ بوک کیوں نہیں کر سکتے اس کا ریزن یہ ہے اس کا دو ریزن ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کا دور ریزن پہلا ریزن تو یہ ہے کہ پارک کافی اچھا ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے کافی مزدار بھی ہے پارک میں کافی چیز آئیویلیبل ہے جس کے ویسے لوگ زیادہ جانا پسند کرتے ہیں یہ یہ ریزن ہے اور دوسرا ریزن مین ریزن یہ ہے کہ پارک میں سپاٹ کا کونٹیٹی کافی کم ہے یعنی کہ ساتھ سے آٹھ سپاٹ ہے جس میں کامپیٹیشن زیادہ ہے اگر آپ اس میں بک کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو سیدھا سیمپل راستہ بتاتا ہوں اگر آپ بک کرنا چاہتے ہو تو آپ کی سکرین میں ایک نمبر دکھائی دیتا ہوگا اس نمبر سے آپ فون کر کے بات کر کے آپ سپاٹ بک کر سکتے ہو کس تاریخ میں آپ جانا چاہتے ہو اس حساب سے آپ بات کر سکتے ہو اور اس کے بعد اس کو آپ فون پر سے گوگل پر سے پیٹیم کے ثروع آپ اس کو پیمنٹ دے کر سپاٹ بک کر کر آپ وہاں جا کر مسے کر سکتے ہو نائس پارک میں انجوائی کرنے کے لئے آپ کو بوڑنگ مل جاتا ہے تو بوڑنگ آپ کو پچاس اپر ہیٹ پر دینا پڑتا ہے تو اس کے بعد آپ بوڑنگ کر سکتے ہو اور ساتھ میں آپ کو جھولا وغیرہ مل جاتا ہے جیسے کہ ڈراغن جھولا اور مور والا جھولا اب بچے لوگوں کا جھولا یعنی کافی طرح ترے کا جھولا وغیرہ آپ کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو پیسے پی کرنے کے بعد یہ بھی آپ کو بوڑنگ کا انتظام کیا گیا ہے یعنی کہ بچے بھی یہاں پہ بوڑنگ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یعنی وہ آسانی کے ساتھ مزے انجوائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کافی چیز ہے یعنی دھیر سارا چیز ہے جس کا آپ انجوائی کر کے آپ اس کا لطف اٹھا سکتے ہو اور ساتھ میں آپ کو ایک روڑ ریسٹورنٹ ملے گا یعنی کہ چھوٹا برا ریسٹورنٹ چھوٹا 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 ملے گا برایسٹورنٹ ملے گا جہاں پہ آپ پیٹ بھوجن وغیرہ کر سکتے ہیں پیکنک کے حصہ اگر پیکنک کے لئے نہیں جاتے اگر آپ اس سے ہی گھمنے کے لئے جاتے ہیں گھمنے پھرنے کے لئے تب کھانے کھانے وغیرہ کا پورا بھوجن کرنے کا پورا انتظام ہے جہاں پہ آپ اس کا لطف بٹھا سکتے ہو اگر آپ پیکنک کے سپاٹ بھوک نہیں بھی کر سکتے اگر آپ کو پورا کمپلیٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں ہانٹیڈ پلیس ڈھول بھولیا یہ سارا چیز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ انجوئے کر سکتے ہو بس کچھ روپے آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ تو آرام سے انجوئے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ آپ فوٹو گراپی بھی کافی اچھا لے سکتے ہو کافی اچھا اٹھا سکتے ہو فوٹو گراپی ویڈیو گراپی کافی سارا لکیشن ایسا مل جاتا ہے جہاں پہ آپ اچھے اچھے فوٹو گراپی لے سکتے ہو اٹھا سکتے ہو ویڈیو گراپی بنا سکتے ہو اگر آپ ٹک 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 ٹکر ہو تو بھی آپ کے لیے کافی اچھا ہریہ ملتا ہے آپ کو ٹک 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 ویڈیو کے لیے کافی اچھا بلیس ملتا ہے جو آپ کو کافی اچھا لک دکھا ایک ویڈیو کے لیے ہم بات کرتے ہیں پارکنگ ہی پارکنگ کے بارے میں ہم نے تو اب تک بتایا ہی نہیں تو پارکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ پرائیوٹ گاری سے جاتے ہو اگر آپ ٹو ویلر سے جاتے ہو تو آپ کو بیس سے تیسے رویہ پارکنگ بھارا پڑتا ہے اگر آپ فور ویلر سے جاتے ہو تو آپ کو پچاس رویہ دینا پڑتا ہے اور اگر بس سے جاتے ہو یعنی کہ بس وغیرہ بک کر کے جاتے ہو تو بس کے لیے یعنی کہ نائس پارک سے کافی دور آپ کو بس پارکنگ کرنا پڑے گا جس کے بارے مجھے صحیح سے نہیں پتا اس کے بارے مجھے نہیں پتا تو اگر آپ وہاں سے جاتے ہو بس سے تب آس پاس کی لوگوں سے پوچھ لینا تلاش کر لینا تو بس اتنی انفرمیشن ہے پارکنگ کے لیے ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو کمنٹ بکس میں ضرور بنانا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کے ایک لائک ضرور کر دینا چینل پر نئے ہو اگر اس طرح سے ویڈیو فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے ضرور سسکرائب کر دینا مجھے سپورٹ کرنا تو چلیں ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ٹک ہے تو ہم پھر ملیں گے ایک نئے اور فریش اس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں